موسیقی 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 پر بیٹھنا پڑتا ہے اور ریلوے سٹیشن بڑی بڑا بہت بڑا ادارہ پاکستان کا بہت ویلیوبل ادارہ اسلام علیکم کیا ہے آپ کے بیڑا غرق ہے نا جی اور ایک اچھوئی صاحب جیٹے نے دشریف لے کے آئے اور وہ کہہ رہے ہیں سنگا جناب ہی بہت کچھ کرانگے جی ساڑے کل ہے ای چیز ہے ہی ہی کل کر رہے ہیں ہی پہلے بھی ساڑے کل ہے پلیننگ ہے ساڑے کل ہے پلیننگ ہے سارے پلیننگ پہلے اس ہوتے رہنے ستو پی کے ٹھیک ہے جدو انہوں یک دم جیڑی موقع ملے ہے تو ہون جیڑا نا اور جیڑا ہون ریلوے دنال ہونا ہے نا اور سٹارٹ ہے اور اگلے تو سی پانچ سال دے دیکھنا ہے کہ ایتا انہوں ایتے سفایا ملے گا میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک ٹرین میں جیڑی ہے تو انہوں فیصلہ باد سے ملے گی آپ نے فیصلہ باد جانے فیصلہ باد کتنے سال ہوگے آپ کو تقریباً سات آٹھ سال سات آٹھ سال دن ہو گئے سات آٹھ سال دن لوگ اس طرح تھلے ہی فٹ پاتتے بیٹھتے ہیں سیم سیم اے ہوئی کنڈیشن ہے میں تنسا ہے جی ورس نہیں ہے پوزیشن اور جیڑی اگلی نظر آ رہی ہے وہ ورس پوزیشن سانوں نظر آ رہی ہے کیونکہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وسائل بلکل نہیں ہے وسائل بھی ہونے آبادی تو وہ ہی رہنی ہے وہ تے الحمدلللہ کے اللہ پاک نے مطلب بھی وعدہ کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے وہ نے برکت بھی دے نہیں ہے ساڑی کل پلینے کی کوئی نہیں کسے بندے دے کل اے چیز نہیں ہے کہ اسی اس نو کمرشلائز کیس طرح کر سکتے ہیں لوگوں فیسیلیٹیٹ کیس طرح کر سکتے ہیں صرف ویجن نہیں ہے آپ دیکھیں آپ در بیٹھے ہیں آپ در کھڑے ہیں خدا نہ خاصتا فیملی ساتھ ہو جن لوگوں کی فیملی ہے وہ شرمندگی سے ماں بہنیں لے کے نیچے بیٹھے ہیں ہنٹر پرسنٹ بیرس ہوتے ہیں بلکل بہت زیادہ ایسے جوڑے دیکھیں نئے نویلے جو خاتون کو روز ثابت کرتے ہیں کہ یار میں وہ ہیروں ہوں جو تمہارے خوابوں کا شہزادہ تھا اور تمہیں ملا ہوں یہی کنسیپٹ ہے وہ جب ٹرین پر جانے کے لیے زمین پر بٹھائے گا تو کیا بنے گا ایسی بات ہے ایسی بات ہے دیکھیں نا یہاں ایک نہیں فیملی اور یہ سارے لوگ آپ یہ دیکھیں ان لوگوں کا سٹیمنا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ان میں کوئی بیمار ہو یہ بزورگ ہیں بیل فر یہ بیمار ہو تو ایک گھنٹہ یہاں کھڑے ہو سکتے ایک گھنٹہ کھڑے ہو سکتے یہ لوگ پچھلے ایک گھنٹے سے یہاں کھڑے ہیں نہیں تو یہ چار سے پانچ پانچ گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے جب انجن فیل ہوتے ہیں جب سارا کچھ چلتا ہے یہ تو سارے وہ آپ کو نظر آرہا نا انجن یہ پچھلے پچیس منٹ سے اُدھر جو ہے نا وہ کھڑا ہوئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کوئی اس ٹریک سارا پہ جانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرین ٹائم کی پبندی کرنا چروع ہوئی ہے سار یہ دیکھیں دو طرح کی باتیں ہیں دو طرح کی باتیں ایک تو یہ کہ ٹرانسپورٹر یہ چلنے نہیں دے رہا اور ہمیں یہ صداقت بھی نظر آرہی ہے یہ دیکھیں نا جی اتنے ہاں اتنے لوگ ہیں کم از کم یہاں پہ کم از کم دو سے ڈائی زار لوگ ہیں زیادہ ہے اس وقت زیادہ دو سے ڈائی زار زیادہ ہیں آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہی لوگ اگر پبلک ٹرانسپورٹس پہ سفر کریں گے ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو بینیفٹ ہوگا اور اگر ٹرین آپ دیکھیں اتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے ٹرین کو اگر یہ ہر دو گھنٹے کے بعد فیصلہ باد کے لیے ایک ٹرین جو ہے وہ چلا دیں ایک پیسنجر اور ایک میل ٹھیک ہے جس میں دو یا تین سٹاپ ہوں تو اکیلی ٹرین منافع میں لے جائے گی سارا بیش ایک ہی ٹرین میں اگری کرتا ہوں ٹھیک ہے سب سے بڑی بات اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنا اپنی یہ جو لینڈ ہے ٹھیک ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح کمرشلائز نہیں کی جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم یہ آ رہے ہیں کہ آپ کا ٹوٹل ریلوے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ادارے جو ہیں وہ پروفٹ میں جانے جائیں پروفٹ میں کس طرح آپ کا ویجن ہی نہیں کلیر یار آپ اپنا ویجن تو کلیر کریں نا دس بندوں کو بٹھا کے دس بندوں کو فیناس والوں کو بٹھا کے یا آپ پروف تکروایں یار ہمیں کرنا کہے چاہیے اتنی سی بات ہے اور یہ یہ بات کریں گے نہیں کیوں ویجن نہیں ہے کوئی نہیں بلیم گیم ہے اس کو کہلیں اس کو کہلیں اس کو کہلیں یہ صرف اتنی بات ہے اور عوام نے نیچے بیٹھنا ہے عوام نے ہنڈر پرسنٹ نیچے بیٹھنا ہے ہنڈر پرسنٹ نیچے بیٹھنا ہے جب تک کوئی بندہ بھی ویجن سے یہ کام نہیں کرے گا سب سے پہلے تو پوسٹ ماسٹر جنرل کو یہ در بلانا چاہیے وہ دیکھے نا ان کو آ کے یہاں کتنے لوگ جہاں بچوں والے کتنے بڑے آدمی کتنے غریب آدمی ٹھیک ہے پھر آپ کی ٹرین کا کوئی ٹائم نہیں ہے اب جن لوگوں کو یہ پانچ بجے کے ٹائم تھا اور وہ پانچ بجے کے بجائے ان کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے نہیں آپ جاتے جاتے گھرد تین چار گھنٹے لیٹ پہنچیں گے تین چار پانچ گھنٹے تک یہ روٹین ہے یہ روٹین ہے ہنڈر پرسنٹ روٹین ہے تقریباً چھے سے سات سال سے ہم جا رہے ہیں یہی صورتحال ہے بلکل یہی صورتحال ہے اسی طرح بلکل چار رہے ہیں تقریباً پانچ بجے نکات ہو آئے گی اور تقریباً جو ہے نا وہ چالیس پن تالیس منٹوں سے اوپر ہو گئے ہیں ابھی بھی کوئی پرمنٹ یہ بات نہیں یہ حال آپ کو دیکھ لیں جس طرح کا ہے یہ ٹرینوں کی حالت دیکھ لیں نا یہ مسافر رستے میں کھڑے ہوتے ہیں ٹرین کے ڈبے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اوپر سے پانی گر رہا ہوتا ہے سار پر لیڈیس پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے بیٹھنے کی سیٹنی شیق رشید صاحب نے تو بہت دعوے کیا لیکن انہوں میں سے ایک بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا جس طرح انہوں نے سعاد رفیق صاحب پر ایکشن لگایا میرا خیال ہو ان حکومت سے تو بہتر وہ تھی جو اس میں ٹرین میں سفر تو آپ سمجھتے سعاد صاحب کے دور میں کچھ بہتری تھی بہتری تھی بہت دیکھیں ہم کسی پارٹی کے لیے وہ نہیں کہہ رہے سانگلہ کیسے جگہ رہتے ہیں آپ میں سانگلہ آگے گاؤں میں رہتا ہوں کس گاؤں میں رہتے ہیں گل چک نمبر اکس چوڑی آج گل سے آپ تو مجھے بتائیں کہ کچھ بہتری آئی ہے کتنے سال ہو گئے آپ کو سانگلے سے آتے ہوئے میں تقریبا یہ سمجھ لیں کہ مجھے ابھی میری فیفٹی ایٹ ایج ہے تو فیفٹی ایٹ میں آپ سمجھ لیں کہ ٹوانٹی 20 سال آپ کو سانگلے سے آتے جاتے ہو گئے جاتے ہو گئے تو یہ بہت بہتر ہو رہا ہے ابھی اچھا بہتر ہو رہا ہے کیا بہتری آئی بہتری اس میں یہ آئی ہے کہ جتنا بھی کام پیچھے ایک دفعہ خراب ہو جائے اس کو لینڈ پہ لانے کے لیے تھوڑا ٹیم لگتا ہے ایفٹ بھی کرنی پڑتی ہے لیکن شیخ شریف صاحب جو ہے وہ جو ہے نا پہلے سے بہتر سسٹم کو چلا رہے ہیں پہلے سے بہتری ہے جی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرین کے اندر کی صورتحال بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہاں بہت سارے لوگ معظور لوگ جن کا پروپر ایک میکنزم موجود ہونا چاہیے وہ بھی یہاں تشریف لاتے ہیں اور بیمار بوڑے اور بہت بڑا جہان ہے یہاں آباد ایک بہت بڑا جہان ہے جو یہاں آباد ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے بہتری سامنے کم کدھر جائیں گے آپ سر کوئٹا کی تیاری ہے ہاں جائی یہ بات بتانے تھی کہ ابھی باہر ڈاپ لائن سے یہاں تک کلی چھ سو رو پہ مانگ رہے ہیں سامان کا جو مسافروں سے ان کے اس کے لیے کچھ جو ہے نا بندوبست کیا جائے کہ جو یا تو فکس ریڈ کیا جائے کلیوں کا یا پھر ان کے لیے کچھ بندوبست کیا جائے وہ بڑی مشکل سے چار سو پہ اگری ہوئے اب ہم نے جانا ہے کیونکہ ٹائم پہ جو ہے نا ٹرین پہنچے لیٹ راش بڑا ہے تو زیادہ پیسے مانگتی ہے اس کے لیے کچھ بندوبست کیا آپ نے کدھر جانا ہے حالات کچھ بہتر نے نہیں بہتر پریشان بہتر ہی آدھ بھی بہتر پریشان آنگڑی لیٹ جاتی ہے ادا کندہ لیٹ ہوگی تھی ہوگی کنی ادا کنٹے لیٹ ہو نہیں ہے صبح ایتر سبا چارتی آیا سبا چار ہوگی انہیں پریشان آنگ کی گریے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے بہت سورتحال خراب ہے جی یہاں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جو ہیں کافی گھنٹوں سے یہاں کھڑے ہیں اور ان کو یہاں کھڑا رہنا پڑتا ہے چونکہ انہوں نے ٹرین کا انتظار کرنا ہوتا ہے اور انتظار میں ان کو بیسیوں گھنٹے کئی دفعہ کھڑے رہنا پڑتا ہے اور کئی کے گھنٹے کئی دفعہ ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے کئی دفعہ جب ان ٹائم آ جائے پھر تو بہت اچھی بات ہے دیکن اگر ان ٹائم ٹرین نہ ہو تو پھر حالات جو ہیں وہ مزید خرابی کا شکار بھی بنتے ہیں میں بوگیوں میں جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ بوگیوں کی صورتحال کیا ہے اور وہاں پانی کے نظام کی صورتحال کیا ہے اور کتنا انہوں نے بوگیوں کو اپگریڈ کیا ہے اور کتنی اس میں بہتری لانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے تاکہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں لیکن جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ آپ نے دیکھا یہ آپ دیکھیں بچی بچاری زمین پر بیٹھی سلام علیکم بیٹا کیا آلے ہیں آپ کے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا شاہد کس کلاچ میں ہو ایک 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 اچھا تو آپ نیچے کیوں بیٹھے ہو جگہ نہیں ملی اوپر بیٹھنے کی ہے نا سلام علیکم باجی باجی کیا آلے ہیں آپ کے خیریت ہے کتے جانے آپ نے رحیم یار خان جانے ہیں رحیم یار خان تو بہت دور ہے یہاں سے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو جگہ نہیں ملی یہاں بیٹھنے کی پروپر جی ابھی نہیں ملی کتنے گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں گاڑی کا تقریباً چار گھنٹہ ہو گئے ہیں چار گھنٹے سے آپ انتظار کر رہے ہیں یہ یہاں کی صورتحال ہے اور اس ساری صورتحال میں لوگوں کو کن کن مسائل پہ وہ دیکھیں اممہ بیچاری بہت ضعیب اممہ وہ زمین پہ بڑھی اممہ السلام علیکم کتے جانا اممہ میں نے جانا ہے روڑی اممہ بیچاری تھلے بیٹھی ہاں تو سیٹ ادھر بکے ہیں ہمارے نہیں زمین پہ بیٹھی بیچاری ادھر بھی جگہ ہی نہیں ملی آپ کو بیٹھنے کے لیے اور کوئی ہے جگہ نہیں کوئی جگہ نہیں ہے ہاں تفر یہی سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں تھلے بیٹھے یہ سردہ آل ہے ماں جی سلام علیکم کیا آلے ہیں آپ کے کدھر جائیں گے آپ کوئٹا جائیں گے کوئٹا تو کب سے آپ انتظار کر رہے ہیں گاڑی کا ہم لوگ تو صبح سے بیٹھے ہیں بارہ بجے کے آئے ہیں ہم لوگ سیال پورسی آئے ہیں تو دوسرا آپ کو ادھر دیکھا ہے زمین پہ سارے لوگ بیٹھے ہیں برا حال ہے تو کیا کریں پھر جگہ نہیں ہے تو کدھر بیٹھیں یہ یہاں کی جی ایکزیکٹ پکچر ہے کتنی بہتری آئی ہے سو دن بھی ہو گئے ریلوے کو کس ویئن سے دیکھتے ہیں الحمدللہ 29 تاریخ اس مہینے کی ہم نے پسنجر میں پانچ کروڑ اور ساٹھ لاکھ روپے ایک دن میں ان کی ہے اور ہم نے آج تاسک دیا ہے کہ کوئی بغیر ٹکٹ کا اگر کوئی افسر یا پولسالہ فاؤنڈ ہوا ہیل بھی وہ نوکری سے برخواست ہوگا سیکنڈی ہم اب فریٹ پہ جا رہے ہیں ہماری دس ٹرینیں مکمل ہیں 23 تاریخ کو ہم رحمان بابا کا افتتہ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ساری کوچنس چینج کریں گے لوکل ہی کوئی باہر سے لائے بغیر فریٹ ہماری آٹھ ہے انشاءاللہ پندرہ کریں گے جس دن فریٹ کی پندرہ ٹرینیں چل پڑی سمیلے ریلوے کھڑی ہو گئی اچھے شکس صاحب اس میں دوسرا میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ادھر پلیٹ فارم تو بڑا ساف ستر ہے آپ کی وجہ سے یہ صفائی پروپر کر دیتے ہیں ادھر مچھلی منڈی چلے جائیں روڑی بنی ہوئی ہے پروپر اس کا صفائی کا انظام تھوڑا بہتر اگر کر دیتے ہیں ابھی تو ہم اس ٹیشن کو یہاں فرسٹ ایٹ کا بھی لگانے لگیں کوشش میری ہوگی ہمارے پاس ہاسپیٹل ہیں ڈاکٹر بھی ایک اویلے والو پھر لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ کا بھی ایک یہاں کھولیں گے یہاں بہت بڑا لاؤنج بنائیں گے پیسنجرز کے لیے تاکہ پیسنجر آرام سے بیٹھ سکیں یہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے سارے یہ آپ تھوڑے دنوں میں مہینے تک ہلی کپیسٹی ہوگی اندازہ نہیں در وہاں پانچ ایک سو بندہ بیٹھ سکے گا ادھر ڈھائی تین ہزار شیخ صاحب بندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت ہوتا ہے ابھی تو میرا خالہ ہزار بٹھا دیں گے ہم لوگ دھرنوں میں آئی وٹنس ہے اسلام آباد میں تو آپ کے ساتھ کیا ہوا ایسا کیا آپ ریلوے میں اتنا کھپ گئے ہیں نہیں میں دن میں تین دفعہ مٹسیف کال کرتے ہیں میٹنگ کرتا ہوں تین دفعہ کیسے میں بہت ساری منسٹریوں میں انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے نام بتانا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ منسٹر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں شیخ صاحب اتنے ووکل ہوتے ہوئے آپ ریلوے میں اتنے کھپ گئے ہیں اور سیول ملٹری مسائل ہوتے ہیں یہاں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں لے کے چلنا ہوتا ہے آپ چیزوں کو سولو ہنڈل لے کے چلتے ہیں لیکن شیخ رشید جو مجھے اس سے بہت زیادہ سٹرنگ دی ہوئی ہے میں ای سی سی میں بھی ہوں میں انرجی میں بھی ہوں میں ریلوے میں بھی ہوں میں انفرمیشن میں بھی بیٹھتا ہوں سو میں اب ایک بزرگ آدمی ہوں پانچ چیزیں دیکھتا ہوں نمبر ون مہدین محمد سے آپ بھی ملتے جاگے کیا حرج تھا سعودی ریبی آپ بھی جاتے کیوں وہاں کو میں نے جانا تھا چین وہاں میں گیا ہوں پچیس دسمبر کو انشاءاللہ وہاں کی ذاتی دلچسپی تو نہیں ہے مجھے پتہ ہے پاکستان کے لیے گئے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے اب کورس میری اب کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے لیے ہے جس دن ایمل ون چل گئی نا اللہ مجھے عزت دے زندگی دے جس دن سی پیک میں ایمل ون چل گئی پاکستان کی ریلوے اور پاکستان کی معیشت کھڑی ہو جائے گی آپ نے سارے دور دیکھے ہیں سارے عدوار میں آپ نے دیکھا کہ تنقید اچھی خاصی ہوتی ہے آپوزیشن کو تو آپ نے ٹھکانے لگایا ہویا ہے جوتے پہ جوتے پہ لگ رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اعتصاب بھی ہو رہا ہے نہ اعتصاب ہو رہا ہے اب کچھ نہیں ہے ابھی تو یہ اندر جائیں گے داخلہ عمران خان صاحب کے بعد ابھی بھی کچھ نہیں ہے ریلوے ارازی پہ قبضہ کی میں خود سپریم کورٹ کے ساتھ تاریخ کو پیش ہوں گا اور ان سے جو قبضے ہیں وہ تو چھڑوائیں گے لیکن جو لیس کا ہے ان سے درخواست کروں گا کہ اس پہ کوئی میرمانی یہاں آپ کے سٹیشن ماسٹر کو اگر کوئی کوٹی ملتی ہے تو وہ آگے لنڈے والے کو دے دیتا ہے اور وہ لنڈا بکتا ہے اس طرح کے مسائل اطلاعات ملتی رہتی ہیں ٹائم لگتا ہے تھوڑا تھوڑا مودی سرگار اگر آ جائیں تو یہاں شور و گل پڑ جاتا تھا اور غداری کے فتوے اور سارا کچھ آتا تھا اب سشمہ سراج نے آپ کا جو آپ نے کوریڈر کھولا اس پر بھی آنے سے انکار کیا علاہات ہوئے ہی کے ہوئے ہیں دیکھیں چیفہ فارمی سٹاف کمر جوید باجوا صاحب نے جو جٹ کا جپہ مارا نا اس نے ساری انڈیا کی فارن آفس کو لمبا ڈال دی ہے ساری انڈیا کی منصوبہ بندی کے چاروں کونے چت کر دیئے اور ایک ایسا پیغام امن کا دیا ہے جو ریل ہی ایک امن کا پیغام ہے اور جس کا اثر ساری دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے امریکن نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور عمران خان نے اس کو املی جامعہ بینے ہے نہیں تو آپ کی سیول گورنمنٹ باجوا صاحب کی ہوتے ہوئے اس کو بھی تو کھل کے آنا چاہیے اس نے مینڈٹ لیا ہے باگ مینڈٹ لیا ہے امران خان نے تو اس کا افتتہ کیا اور کس نے کیا میں آپ کو بھوگیوں کی صورتحال بھی دکھاتا ہوں اس ساری صورتحال میں کوئی بہتری آئی تو ٹرین کے سسٹم میں کوئی بہتری آپ دیکھ رہے ہیں ٹرین کے سسٹم میں جب سے پیدا ہوئے جب سے ہم آ رہے ہیں یہ ہی سفر ہے مرا کبھی رشت ہوئے کبھی کم مہتوک لوگ رہے ہیں ٹائم لی جا رہی ہیں ابھی ہیں اسی طرح ہی لیٹ ہے چلتے 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 چھے بچ جائیں گے چلتے 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 چھے بچ جائیں گے چھے سوچے ہو جائیں گے یہ اللہ ہی جاندہ جی ان کی کیا مرضی ہے با جی کتے انتظار کر رہے ہو مضجدڑے ہیستے ہیں لیٹ سی اتھلے بیٹھنے جگہ ہمارو کے ابھی Marketing چلتے وعدے ہیں مجھے یہ بتائی ہے کہ ٹرین کا سفر میں Version سفر میں کچھیکی آئی بیٹری آئیہ؟ مجھے یہی ہی بنائیہ ہوگی؟ اسی طرح ہے بیٹری نہیں ہے مائے جی اوپر بیچارے بیمارنوں میں روگیں نے ڈرپڈوپیں مگا 2 گھنٹے ہوگے انتظار کو کیا ہوا آپ کی صحت کو انڈین پیسنجرز ہیں جنہوں نے انڈیا جانا ہوتا ہے وہ جو واش رومز یوز کرتے ہیں وہ آپ حیران رہ جائیں گے اور ان کو دے کے آپ ششدر رہ جائیں گے کہ صورتحال کیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ ادھر آپ کو ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی نظر آئیں گے ٹوٹیاں ہی نہیں ہیں